بھارت اور افغانستان 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 افغانستان کے اب تک T20 کرکیٹ کے آنکڑے کیسے رہے ہیں ان دونہی ٹیموں کے بیچ ہیڈ ٹو ہیڈ آکڑوں کے بات کی جائے تو اب تک دونہی ٹیموں نے انتراشتی T20 مقابلے تین میچز کھیلے ہیں جس میں سے تینوں ہی بار بھارتی ٹیم نے بازی ماری ہے یعنی کہ اب تک انتراشتی T20 کرکیٹ میں افغانستان کے ٹیم بھارتی ٹیم کو ایک بھی میچ میں نہیں ہرا پائی ہے لیکن دوبائی کے میدان پر آنکڑے گواہی نہیں دیتے ہیں اور یہاں پر بول بالا چلتا ہے ٹوز کا ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم دوبائی کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں ہیں یہاں مقابلہ کھیلنے والی ہے اب تک اس میدان پر زیادہ در ٹوز جیتنے والی ٹیم نے جیت حاصل کی ہے پچھلے دونہی مقابلوں میں بھارتی ٹیم نے ٹوز ہارا اور میچ بھی ہارا ایسے میں بھلے ہی افغانستان کی ٹیم کمزور مانی جا رہی ہے لیکن ٹوز جیت کر افغانستان اس میچ میں بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہے مہین دوستو ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیم انڈیا فائنل میں پہنچ سکتی ہے اس کے لئے سب سے پہلے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میچ کھیلا جانے والا ہے اس میچ میں افغانستان کو جیت حاصل کرنی ہوگی اس کے بعد اگلا مقابلہ بھارتی ٹیم کا افغانستان سے ہونے والا ہے اور اس میچ میں ٹیم انڈیا کو اچھے نیٹ انڈیٹ کے ساتھ مقابلہ جیتنا ہوگا اور اتنا ہی نہیں اس کے بعد پاکستان اور سرلنکا کے بیچ ایک اور مقابلہ کھیلا جائے گا جس میں سرلنکا کی ٹیم کو جیت حاصل کرنی ہے انتتہ یہ سب ہوتا ہے تب جا کر ٹیم انڈیا نیٹ انڈیٹ کے حساب سے فائنل میں پہنچ سکتی ہے جہاں دوستو اب بھارتی ٹیم کو قسمت کے بھروسے رہنا ہوگا بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے جانے والے میچ میں ٹیم انڈیا کے پلائنگ گلن میں بڑے بدلہ ہوں گے اب تک اس موجدہ ٹوڈائمنٹ کے پچھلے تینوں ہی مقابلوں میں رشاپ پنت کچھ خاص پردیشن نہیں کر پائے ہیں ایسے میں رشاپ پنت کو باہر کر کے دینش کارتی کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا ویسے بھی دینش کارتی بھی موجودہ سمائے میں شاندار فارم میں چل رہے ہیں اس کے علاوہ آلڈ ڈاؤنڈر دیپا خوڑا کو بھی پلائنگ گلن سے باہر کیا جا سکتا ہے اور خوڑا بھی سپر فور کے پچھلے دونوں ہی مقابلوں میں ٹیم انڈیا کے طرف سے کھیل چکے ہیں لیکن پوری طرح سے فلوپ ثابت ہوئے ہیں ایسے ہم دوستو خوڑا کے ستھان پر اکشر پٹل کو موقع ملے گا بھارت اور افغانستان کی بیچ کھیل جانے والے میچ میں دونوں ہی ٹیموں کے پاس ایک مضبوط پلائنگ گلن نظر آئے گی جہاں دوستو دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ گلن کی بارے میں بات کی جائے تو ٹیم انڈیا کے پاس بلے بازی میں ایک بار پھر سے روحی چھرما ویرات کولی سوری کمار یادو کی روپ میں ویس فوڑک بلے باز کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں افغانستان کے پاس بلے بازی میں حضرت اللہ ججاہی ابراہیم زادران اور نظیب اللہ زادران جیسے خلاڑی ہیں ٹیم انڈیا کی طرف سے ویکٹ کی پر بلے باز کی روپ میں کیا اللہ اور دینش کارتی کا اپنا جلوہ بکھیر سکتے ہیں تو ہی پر افغانستان کے ٹیم میں بطور ویکٹ کی پر رحمان اللہ گرباز کو موقع مل سکتا ہے اس کے علاوہ آل ڈاؤنڈر کی روپ میں ٹیم انڈیا کے پاس اکشر پٹیل روی چندر اشوین اور ہارتک پانڈیا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہی پر افغانستان کے ٹیم میں بطور آل ڈاؤنڈر محمد نبی سمی اللہ شینواری کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ گینبازی میں ٹیم انڈیا کے پاس چہل بھونی شرکمار اور ارشدیب سیہ اکبار فی سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہی پر گینبازی میں افغانستان کے پاس راشد خان، خریم جنت، موجیب الرحمن اور نوین الحق جیسے بہترین گینباز موجود ہیں حالانکہ دوستو ان سب کے علاوہ کچھ انے بڑے بدلاؤں بھی دیکھنے کو ملیں گے وہیں دوستو بھارت اور افغانستان کی بیچ یہاں نرنائک مقابلہ آٹھ ستمبر گروار کی دن کھیلا جائے گا جہاں ان دونہ ہی ٹیموں کی بیچ ہمیں کانٹھے کی ٹکر دیکھنے کو ملے گی اس میچ کی شروعات بھارتی سمیں انسار شام ساڑھے سات بجے سے ہوگی دوستو یہاں مقابلہ UAE کے دوبائی انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس میچ کا لائی پرسارن ٹیلیویجن پر سٹار سپوسٹ نیٹورک پر دیکھا جا سکے گا اور موبائل پر ہارٹ سٹار اپلیکیشن کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہو دوستو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ٹیم اس میچ میں جیت حاصل کر پائے گی کیا بھارتی ٹیم فائنل میں پہنچ پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے